Good morning and welcome to Curiously Education دوستو میں پرشانت مابانی آپ سبی کا بہت بہت ہارتی گروپ سے سواگت کرتا ہوں آج 30th May 2022 ہے دن ہے Monday and I'm sure you all had a very good weekend آج ہمارے ڈیبر پر ہیں چار ٹاپکس ایک چھوٹا سا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے اس کے پہلے بھی ہم نے اس کے بارے میں بات کر لی تھی یہ آئی اے ایس آفیسر جو ڈیلی کے ایک سٹیڈیم میں اپنے ڈاگ کو ووک پر لے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ جڑا ہوا یہ ٹاپک ہے دو تین پوئنٹ سے ڈسکس کرنے والے ہیں then we are going to spend some time after a monkey pox اور میں اپنے اس کے اوپر میں نے کچھ شورٹس اور ریلز بنائی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے then do check them out and I will highly recommend you guys کہ یہ جو شورٹس اور ریلز ہیں ان کو ضرور دیکھے گا کیونکہ اس میں موسٹ امپورٹنٹ جو نیوز ہوتے ہیں لیٹسٹ اور موسٹ امپورٹنٹ نیوز کو کور کیا داتا ہے then bricks کے بارے میں وستار سے چرچہ کرنے والے ہیں بہت سارے اس میں پوئنٹس ہیں اور چائنہ کے جو ایمبیسیڈر ہیں انہوں نے اس آرٹیکل کو لکھا ہے آج کا دار ہندو نیوز پیپر میں and the fourth one is very important topic جو girl child ہیں اس کے ساتھ جڑا ہوا یہ topic ہے اور یہ sex detection tests جو ہیں وہ آج بھی ہمارے دیش میں ہوتے ہیں اور اس کا ایک solution جو ہیں وہ بھی ہم discuss کرنے والے ہیں a dog's life indian express کا یہ آرٹیکل ہے تو آپ کو بتا ہے کہ جو principal secretary ہیں سنجیب خیروار اور ان کے جو wife ہیں دونوں ias officers ہیں as you can see principal secretary یعنی کی ایک senior ias officer ہیں لمبے زمین سے power میں رہے ہوں گے اور infecter رہے ہیں اور خبر یہ ہے کہ سات بجے کے بعد جو میدان ہے تیاغ راج stadium اس کو خالی کروا دیا جاتا تھا تاکہ یہ ias officer اور ان کے جو missis ہیں جو ایک ias officer ہے تو یہ دو ias officers جو ہیں وہ اپنے dog کو یہاں پر لے کر آتے تھے walking کے لئے تو بہت ہی نصیب دار یہ dog ہے کہ اتنا بڑا میدان اس کو دیا گیا لیکن اس dog نے تو کوئی world class facility کوئی ایسی کوئی demand کی نہیں تھی ایک funny بات ہے یہ isn't it اور punishment کے طور پر اب ان میہ بی بی کو husband wife کو ایک کو ارونہ چل پردیش اور ایک کو لڈاک کی پوسٹنگ دی گئی ہے اب جو dog ہیں وہ کس کے ساتھ جائے گا وہ بھی ایک بہت بڑا پرشنہ وہ سمبھال لیں گے یہ جو پورا کیس سامنے آیا ہے میں نے کئی بار یہ بتایا ہے میں شور آپ نے بھی اس چیز کو observe کیا ہوگا کہ اچھی بات ہے کہ پی ایم موڈی نے وی آئی پی کلچر کو ختم کرنے کی ایک کوشش کی لیکن کیا وی آئی پی کلچر ختم ہوا ہے the answer is no کیونکہ ایک بہت ہی ڈیپ ڈاؤن ایک گمنڈ جو ہیں وہ ایک اتنا solidified اتنا cement ہو چکا ہے وہ گمن کہ concrete ہو چکا ہے in fact کہ اب اس کو نکالنا جو ہیں اگر آپ اس میں کوئی بھی بدلاب کرنے کی کوشش کرے گے تو ان کا ego اور زیادہ hurt ہو جائے گا اور وہ کہیں گے کہ ہم آئی پی ایس آفیسر ہیں ایک سیٹر ایک سیٹر ایک سیٹر اتنے بڑے servant یہ شبد جو ہیں servant یہ صرف نام کا ہی شبد ہے ریالیٹی میں تو راجہ کی طرح ہی ان کا behavior جو ہیں وہ ہوتا ہے which is very unfortunate اب لوگوں کی طرح جو dog ہوتے ہیں وہ بھی creatures of routine ہیں اس dog کا بھی روٹین تھا کہ ایک میدان میں وہ ہر روز جاتا تھا اپنے آپ کو تہل تھا یہاں ریلیو کرتا تھا اور اسی میدان میں ہمارے athletes جو تیاری کرتے ہیں تو ان کو سات بجے کے بعد allowed نہیں تھا اب یہ punishment posting جو شبد ہے نا یہ bureaucrates کے لیے تو punishment ہوگی کہ ایک کو ارونہ چل پدیش ایک کو لداخ لیکن یہ جو dog ہے اس کو تو کھولی ہوا ملے گی دونوں اور ہر جگہ پر mountains تہلنے کے لیے بہت ساری جگہ تو I don't think کہ dog جو ہیں وہ اس کو punishment posting کے طور پر دیکھے گا but unfortunately we are treated very badly isn't it ہمیں بہت ہی means جب یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو officers ہماری رکشہ کرنے کے لیے جو officers لوگوں کے hit کو آگے بڑھانے کے لیے ہیں politicians آتے جاتے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو bureaucrats ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں اور اس پرکار کا culture جو ہے یہ بہت ہی dangerous ہے اس کو change کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے لوگ تو power کے لیے ہی civil services کو join کرتے ہیں دیکھئے power اگر آپ right direction کے لیے use کر رہے ہیں power is very very good بہت misconception ہے کہتا ہے نا politics is bad politics is not bad لوگ جو politics کو handle کر رہے ہیں they are bad جیسے بی آر آم بیٹکر صاحب نے constitution کے بارے میں کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو constitution ہے یہ خراب نہیں constitution تو بہت ہی اچھا بنا ہے تو کیسے لوگ اس constitution کو operate کریں گے that will matter اگر اچھے لوگ operate کریں گے تو تھوڑا برا constitution ہے اتنا perfect نہیں ہے تو بھی دیش جو ہیں وہ اچھی طریقے سے چل سکتا ہے اور آپ کتنا بھی اچھا constitution بنا لے اگر ان کو handle کرنے والے implement کرنے والے لوگ ہی اچھا نہیں ہے تو کتنا بھی اچھا constitution ہو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہی چیز ہے examination کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو اس میں ایتھکس اور یہ سارے papers کو ہم نے انکلوڈ کیا یہ ساری اچھی بات ہے چلو اچھے steps لیا گئے ہیں لیکن جو training ہے اور جو training سے بھی زیادہ کیا ہے وہ جو culture ہے کلچر ایسا بن چکا ہے کہ اگر آپ officer ہیں تو آپ کو یہ چیزیں تو enjoy کرنی ہیں اور یہ ساری چیزیں enjoy کرنے کے لیے بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے میں پاور کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ پاور اگر آپ کے پاس ہیں اور پوزیٹیو طریقے سے آپ استعمال کرنا چاہتے تو ایک جو جاتے لیکن ایسے بہت کم لوگ ہوں گے زیادہ تر چکر میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار سسٹم کا پارٹ بن گیا تو اور جیسا ہمارا انوارمنٹ جس انوارمنٹ میں ہم ہوتے چاہے نہ چاہے ہم دھیرے دھیرے اس انوارمنٹ میں adapt ہو جاتے ہیں ویسے ہی ہم بن جاتے ہیں so that's everything as far as this particular topic is concerned now let's move on to monkey box the hindu کا یہ article ہے اس پر میں جیسے آپ کو بتایا شورٹ بنایا ہے آفریکہ آفریکہ کے الگ کشیتر ہیں الگ الگ کلرز میں ہیں آپ یہ دیکھ لیجیے this is نائجیریا یہ نائجیریا دیش ہے اور this is ایٹلانٹک اوشن یہ پانی جو ہے یہ ایٹلانٹک کا ہے یہ پانی جو ہے یہ انڈیان اوشن ہے تو یہ کچھ دیشوں میں جیسے دیموکرٹک ریپبلک آف کونگو یہ ڈی آر سی دیش جو ہیں تو اس دیش میں تو ایک لمبے زمیں سے یہ منکی پوکس ہیں اور اردگرد کے کچھ ایسے دیش ہیں میں نے یہ ٹیبل لیا ہے رائٹ تو لیٹ می ایڈ آسٹری آرائی آسٹریلیا تو ہے لیکن یورپ کا دوسرا دیش آسٹری 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 جس کا کپٹل ہے اس میں کچھ کیسے ہمیں دیکھنے کو ملای ہوں اس آپ سکرین یہ ورلڈ مائپ ہے اور یہاں پر دیکھ آسٹریلیا فیل چکا ہے کچھ ایسے دیش جہاں پر یہ انڈیمک ہیں لمبے سمیسے ہیں تو کمرون سنٹرل آفریکن ریپبلک میں نے یہ آپ دیش دکھایا دیموکرٹک ریپبلک آف کونگو اور نائجیریا یہ کچھ ایسے دیش ہیں جہاں پر آپ کو کیس دی آرسی میں دیکھ جو نائجیریا سے آیا تھا تو اس ویٹ کے اندر منکی پاکس انفیکشن ملا اور یہ وائرس جو ہیں ابھی تک 226 لوگوں کو ہو چکا ہے 21 جتنے دیشوں میں یہ پایا گیا ہے اور زیادہ تر یوروپ اور نورث امریکہ کے دیش میں اس کو پایا گیا ہے یوکے میں سب سے زیادہ کیس 26 میں کی بات کرے تو آج سے چار دن پہلے یوکے میں کچھ 106 لیب کنفرمڈ کیس منکی پاکس کے ہمیں دیکھنے کو ملے تھے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اور زیادہ کیس جو ہیں اس کے ہو سکتے ہیں ہمیں اور زیادہ سرولنس جو ہیں اس کی ضرورت ہیں سائنٹسٹ بلیو دی وائرس ہی سپریڈ انڈر دی ریڈ سائنٹسٹ یہ مانتے ہیں کہ لمبے سمی سے یہ وائرس سپریڈ ہو رہا ہے لیکن یہ انڈر دی ریڈ تھا اس کے اتنا کوئی خاص دنیا نے فوکس نہیں کیا اور کینیڈا کی بات کریں 29 اپریل کو ایک پر مانکی پوکس جنوم سیکونس جو ہیں وہ کیا گیا لیکن پہلے بار اس کو کب شیئر کیا یہ جو سیمپل ہے یہ فورث میں کو کلیکٹ کیا گیا تھا لیکن اس کو شیئر نہیں کیا گیا پورتگویل نے اس کو شیئر کرنا اتنا ایمپورٹن نہیں سمجھا پھر یوکے میں جب کیسے آنے لگے اس کے باد اس کو شیئر کرنا جو ہیں وہ اہنے یا پھر ایسا بھی کر سکتے ہے شیئر شیئر سے یاد آیا پھلیز دو شیئر دس لیکچر دو 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 آفریقہ کے باہر اتنے سارے دیشوں میں اکیس جتنے دیشوں میں یہ cases ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں so far it is the fastest Spain اور Belgium میں rave parties ہوئی تھی rave parties جو ہیں this sort of parties are like اس میں بہت سارے diseases جو ہیں وہ spread ہوتے لوگ بہت ہی الگ پرکار اب یہ جو وائرس ہے یہ وائرس ایک لمبے سمجھ سے spread ہیں already and یہ already endemic ہو چکا ہے کچھ دیشوں میں کچھ دیشوں میں اس کے cases 2017 سے نائجیریا میں اس کے cases دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن اس کے اوپر جتنا focus ہونا چاہیئے اتنا focus نہیں ہوا human to human transmission in non endemic countries has been very limited if at all in the past ابھی تک human to human جیسے coronavirus ہے ویسے یہ spread نہیں ہو رہا ہے which is a very very good thing یہ اچھی بات ہے اس کے لیکن ہمیں اس کی راہ نہیں دیکھنی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیئے ہمیں اس کے mode of transmission کو ڈھوننا ہوگا ہوسٹ animal کون سا ہے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیئے اس کے اوپر ایک study جو ہے وہ conduct ہونی چاہیئے لیکن یہ ساری چیزیں ابھی تک نہیں ہوئی ہے unfortunately یہ چیز بھی میں نے observe کی ہے جب یہ اس پرکار کے وائرس جو ہیں یہ white countries میں جہاں پر white لوگ زیادہ رہتے ہیں جب یہاں پر spread ہونے لگتا ہے UK France Germany یہ سارے دیشوں میں USA Canada etc تو یہ سارے دیشوں میں جب فیلنے لگتا ہے تب اس کے اوپر WHO جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور کافی سارا میڈیا کو میڈیا بھی attention دیتی ہے چیک ایڈانستان میں لوگ ہر روز کتنے لوگ مر رہے ہیں اس کی ایزیا میں کچھ ہو رہا ہے آفریکہ میں کچھ ہو رہا ہے ساؤتھ امریکہ میں کچھ ہو رہا ہے تو اس کو اتنا زیادہ فوکس اور attention نہیں دیا جاتا یہ حقیقت ہے یہ ہر بار لمبے سمجھ سے یہ پیٹن جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کے بلے کہ یہ لوگ مانیں گے نہیں یہاں پر ایسا کوئی official document بھی نہیں ہے یہ ایک observation ہی آپ observe کی جیگا تو سپٹیمبر 2019 کی بات ہے جب FDN ہے ایک vaccine کو approve کیا اس کو لے کر اور دو ایسے antivirus ہیں جو small pox وائرس جمپنگ from humans to animals which may make it endemic in this country جو نئے 21 countries میں ہمیں یہ وائرس دیکھنے کو ملا ہے نا یہاں پر لوگوں کو یہ ہوا ہے لوگوں میں سے جانوروں میں اگر یہ فیل گیا تو یہ ایک endemic ہو جائے گا ان سارے دیشوں میں بھی یہ نیا ہیڈیک جو ہاں وہ سٹارٹ ہو جائے گا چائنا کو کافی زیادہ کرٹیزائز کیا گیا تھا سار سی او وی ٹو جو سٹارٹنگ ہوا اس کا تو کچھ ہفتوں کے لئے چائنا نے اس کو سکرٹ رکھا چائنا آج بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے بٹ the world knows چائنا میں اس کی شروعات ہوئی لیکن چائنا بہت زیادہ بھڑک جاتا جب بھی اس کے بارے میں بات آتی ہے تو اگر ہمارے اوپر اگر آپ الزام لگائیں گے تو یہ مزا نہیں آگا اس پر دھمکیا بھی دینے لگا کہ ہم آپ کے ساتھ بزنس نہیں کریں گے اور یہاں پر ایک لمبے سمیس نائجی ریا میں یہ آٹ بریک ہے تو اس کے اوپر اتنا کوئی فوکس جو ہے وہ دیش وں بہت بہت ڈیفکل تھا لیکن اس کو روک نائجی ریا اور دوسرے دیشوں میں اس کو روک نائجی بند کرنے کی بات نہیں لیکن اگر آپ سے آ رہے ہیں اور آپ کو کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو ایسے نائے پروٹوکول جو ہیں سٹانڈر اپریٹنگ پروسیجرز کو انکلوڈ کنے کی ضرورت ہیں اور زیادہ ریسرچ اور زیادہ ویکسین اور انٹی وائرلز نائجی ریا اور دوسرے آفریکن کنٹریز جہاں پر پہنچ آنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیسٹنگ کو اور زیادہ ایمپروب کنے کی ضرورت ہے اس کو ہمیں لائٹلی بلکل لینا ہی نہیں چاہیے برکس دہ ہندو کا یہ آئیٹیکل ہے برکس کا مطلب ہوتا ہے بی فور برازل رائٹ آر فور رشیا آئی فور انڈیا سی فور چائنہ اینڈ ایس فور سالس آفریقہ رائٹ یہ پانچ دیش جو ہیں مل کر یہ گروپ کے میمبرز ہیں اس گروپ کا نام ہے برکس اب دوستو برکس کی ستھاپنا کیوں ہوئی تھی اب کیسے ہوئی تھی کب کون سے سال پر ہوئی تھی یہ ساری چیزیں اگر آپ گوگل کریں گے ویکی پیڈیا کم استعمال مت کیجئے اگر پوسیبل ہے تو افیشل ویب سائٹ کا استعمال کیجئے بٹ یہ سارے ڈیٹا بہت ساری چینل میں یہ دیا جاتا ہے i know this is like spoon feeding spoon feeding کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ایسی گلت ڈال دینا کہ spoon feeding سے کیا ہوتا آپ کو مزا آئے گا آپ کی screen پر میں data ڈال دوں Bricks کی website پر جا کر کچھ آسے screen shots لے کر میں یہاں پر چپکا دوں تو آپ کو مزا آئے گا کہ سار جو ہیں وہ کافی ڈیٹیل میں پڑھاتے ہیں انسان کا دماغ جو ہے برکس کی website available ہے بہت کم students برکس کی website پر آج دیکھیں گے میں جانتا ہوں یہ چیز کو بہت کم جا کر دیکھیں گے اور it will take just 2 to 5 minutes only کچھ basic چیز جاننا کہ کب اس کی ستھاپ نہ ہوئی تھی starting میں member countries کون تھے یہ آپ کو automatically پتا چل جائے گا کون سا دیش جو ہے وہ بعد میں ایڈ ہوا ایک ستر تو اس پرکار کے ڈیٹا کی ایکسپیکٹیشن کبھی مجھ سے مت رکھے گا ٹھیک ہے میں ایسی سپون فیڈنگ کے خلاف ہی ہوں ہمیشہ اور خلاف ہی رہوں گا میں آپ کو ایک چیز ضرور بتاؤں گا جو چیز انالیسز جو آپ زیادیشن جو 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 جنرلی ویب سائٹ میں پڑھنے کو شاید نہ ملے وہ یہ ہے کہ برکس کی ستھاپنا اس لئے کی گئی تھی کیونکہ جو بریٹن ووڈز کے جیسے ورلڈ بینک انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ یہاں پر اگین یو ایسے کی اور ویسٹن ورلڈ کی دادا گری رہتی تھی اور ورلڈ بینک میں سے جب بھی آپ پیسے اٹھاتے ہیں تو ورلڈ بینک اس نوٹ لیک گورنمنٹ کی کوئی بینک ہے ورلڈ بینک آپ کو ایک پرائیویٹ بینک کے طور پر ہی دیکھے گا اس کا نام بھلے ہی ورلڈ بینک ہے یہ پرائیویٹ بینک کے طور پر ہی آپ کو انٹر سٹریٹ اور ساری چیزیں چارج کرے گی اور ایسے ہی آپ کو لون نہیں دے گی ان کی آئے گی بہت ساری ٹرمز ان کنڈیشنز یہ چیز آپ کو فولو کرنی پڑے گی اور اس میں پولیٹکس بھی ایڈڈ ہیں کہ ایسی کی کمپنیز اور یوکے اور دیشوں کی کمپنیز جو ہیں ان کی کمپنیز کو آپ کو کنٹریکٹ دینا پڑے گا اگر روڈ کنسٹرکشن کے لیے آپ کو لون چاہیے تو پھر ان کی کمپنیز اور ان کے پروڈکس جیسے جیسی بھی یوکے کی کمپنی بوریس جونسن یہاں پر آیا تھے جیسی ساتھ جیو پولیٹکس میں بھی ان سارے دیشوں کی ایک پرکار سے حکومت چلتی تھی تو پھر یہ پانچ دیش برکس کے پہلے چار دیش اور اس کے بعد یہ پانچ دیش کون سا دیش لاسٹ میں ایڈ ہوا وہ میں نہیں بتا رہا ہوں لیکن ٹوٹل یہ پانچ دیش نے یہ تے کیا کہ ڈیوپلوپنگ یہ پانچ وں کے پانچ جو ہیں وہ ڈیوپلوپنگ کیٹیگری میں ہیں تو یہ ڈیوپلوپنگ دیش وں کا ایک سنگتھن بنے ہماری آواز جو ہیں وہ اور زیادہ لاؤڈر بن جائے گلوبل پلیٹفرم پر ہمیں ایک ساتھ مل کر کام کر سکتے ہے پانچ مل کر ایک مٹھی بن گئی تو اس پرکار کی چیز ہے تو اس سپنے سے اس ویژن سے برکس کی شروعات ہوئی اب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ ایک ویژن جو ہے جنم دی آب رکس کو ایک پرانی چائنیز کہاوت ہے nothing can separate people with common goals and ideas not even mountains and seas کیا خوبصورت کہاوت ہے کہ اگر ہمارے goals ہمارے ideas ہمارے لقش جو ہیں وہ ایک ہیں تو بھلے ہی ہمارے بیچ میں بڑے بڑے پہاڑ ہوں بڑے بڑے سمندر ہوں ہمیں کوئی بھی جدہ نہیں کر سکتا and this is what India is all about ہمارا دیش کتنے پہاڑ ہیں کتنے بڑی ندیہ ہیں کتنے الگ جیوگرافیکل locations ہیں لیکن ہم سب ایک چیز فیل کرتے ہیں common چیز جو ہے that is that we all are Indians right ہم سب بھارت کے واسی ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں جوڑتی ہے یہ ایک idea جو ہے وہ ہم سب کو جوڑتا ہے اور باقی کے سارے الگ جو ہمارے الگ الگ ہماری identities ہیں کہ کوئی گجرات سے ہیں کوئی ہندو ہیں کوئی مسلمان ہیں کوئی تامل نادو سے ہیں کوئی پارسی ہیں کوئی x y z جو بھی الگ الگ identities ہیں پڑھا لکھا ہے نہیں لکھا یہ ساری چیزیں سائیڈ میں چلی جاتی ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم انڈیان ہیں تو یہ اچھی کہا بتائیں جس سے ہمیں کچھ سکھنا کو ملتا ہے اب ہم برکس کے اوپر فوکس کرتے ہیں سکسٹین یئرز ہو چکے ہیں برکس کی ستھاپنا کے اور یہ آرٹیکل جیسے میں آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا چائنا کے ایمبیسیڈر نے لکھا ہے اس کے بہت سارے پوائنٹس کو میں ایک ایک پڑھ کے آپ کو سناؤں گا اور اس پ вп پ کو پ ایمبیسیڈر تین ایمبیسیڈ ہے تو یہ تین important points وہ یہاں پر شیئر کر رہے ہیں اب لگ بگ کچھ سمیہ کچھ مہینوں سے جب سے اس سال کی شروعات ہوئی ہے تو اس میں chair جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں الگ الگ سمیہ پر الگ الگ presidents ہوتے ہیں تو China جو ہیں China is the chair of BRICS اور BRICS partners کے ساتھ مل کر cooperation کو آگے بڑھانے کے لیے China جو ہیں وہ کام کر رہا ہے ایسا اس article میں کہا ہے اور ان سارے کھیتر میں political security میں BRICS کام کر سکتا ہے economy and finance where people to people exchange public health اور دوسرے ایسے areas ہیں جہاں پر BRICS کے دیش جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں 19th May کو President Xi Jinping نے جو BRICS کی ایک virtual foreign ministers کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میٹنگ کو انہوں نے address کیا رائٹ اس میٹنگ کو address کرتے ہوئے انہوں نے BRICS کے بارے میں کافی چیزیں بتائی اور BRICS کے foreign ministers نے بھی ایک joint statement جو ہیں وہ issue کیا اور پہلا dialogue foreign ministers کا جب BRICS کے foreign ministers ہیں ان کا emerging markets اور developing دیشوں کے ساتھ ایک dialogue بھی ہوا تو this was also one interesting thing اس کے ساتھ آج کے دنیا کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ جو ambassador صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آج دنیا جو ہیں وہ instable ہو چکی ہیں uncertainty بڑھ چکی ہیں insecurity کافی بڑھ چکی ہیں یہاں پر پرشنہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کے بڑھاوے میں چائنا کا کتنا رول ہے دیکھیں اس article میں تو انہوں نے کافی positive چیزیں لکھی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کافی ironical ہیں کہ وہ کہتے کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے but anyway ابھی وہ جو بات کر رہے ہیں کہ global security کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے دنیا کے development کے لیے BRICS ایک important کام کر سکتا ہے پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہم اور زیادہ cooperation سے آگے بڑھ سکتے ہیں دنیا کو اور زیادہ peaceful اور دنیا کے development کے لیے fairness and justice یہ ساری چیزوں کے لیے BRICS کام کر سکتا ہے پھر global level پر ہماری آواز جو ہیں BRICS دیشوں کی آواز لوگ سنیں دنیا سنیں تو اس کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کنا اچھا ہوگا universal security کے لیے کام کر سکتا ہے پھر یہ cold war کی mentality جو ہیں competition cut throat competition یا پھر اس کو کہتے ہیں rat race تو یہ بھی چیز جو ہیں وہ دنیا کے لیے اچھی نہیں ہیں cooperation is best یہ ساری چیزیں لکھی ہیں پھر پریزیڈنٹ شی زنگ پنگ نے global security initiative کو دنیا کے سامنے رکھا اور کہا کہ BRICS دیشوں کو جو address کیا نا foreign ministers کو تو وہاں پر انہوں نے global security initiative کے بارے بات کی اور کہا کہ ایک دوسرے کی sovereignty کو رسپیکٹ کرنا اور developing ڈیشوں کے ساتھ مل کر کام کرنا بہت سارے سے points as you can see right security and cooperation communication coordination regional issues میں ایک دوسرے کے ساتھ جیسے میرا آپ کو بتایا ہے sovereignty کو رسپیکٹ کرنا اب یہ جب sovereignty کو رسپیکٹ کرنے کی بات آتی ہے تو مجھے یاد آتا ہے ہمارا جو لڈاک والا region ہے ابھی جو official پہلے جمعون کشمیر state تھا اب جو لڈاک کا portion ہے نا وہ کچھ ایسا شعیف ہے نا وہ پورا لڈاک کا just a rough sketch right اور یہاں پر ہیں ہمارا جمعون کشمیر اور ایسا بھی کچھ portion ہے anyway تو یہ پورا region جو پی او کے جس کو ہم کہتے ہیں right پاکستان پاکستان occupied کشمیر تو اس پاکستان occupied کشمیر سے ہی یہ جو شی جنگ پنگ کا دیش ہے چائنہ انہوں نے ایک کیا کہتا ہے وہ ایک ایک پورا corridor بنایا ہے چائنہ پاکستان economic corridor اور یہ ہماری sovereignty کو violet کرتے ہوئے نکلتا ہے اور یہاں پر وہ بات کر رہے ہیں sovereignty کی کوئی تو کچھ ایسا example دے رہا ہوں then we know کے ہمرا جو اکشائی چین والا region ہے تو یہ کس کے قبضے میں ہیں فیلال چائنہ کے control میں ہیں پھر line of actual control پر کیا ہو رہا ہے تو یہ ساری چیز تو یہاں پر وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں hegemonism اور power politics سے دور رہنا چاہیے آہ global community کے بارے میں global security کے بارے میں سوچنا چاہیے انہوں نے آہ یہ بھی کہا کہ ان کے پریزیڈنٹ جو شی زنگ پنگ صاحب ہے وہ global development initiative کو launch کر رہے ہیں آہ تاکہ ہم یوں گرین آر زیادہ sustainable طریقے سے دنیا کا development کر سکیں اور وہ basically chinese solution جو ہیں وہ global development problem کے لیے chinese solution provide کرنے کی بات کر رہے ہیں BRICS countries should be pioneers of cooperation in COVID-19 pandemic management کہ ہمیں COVID-19 pandemic management میں کام کرنا ہے انڈیا کے بارے میں یہ کہا کہ one earth one health کا جو vision ہے بھارت کا one earth one health یعنی کی جو یہ monkey pox والا example لے لیجئے کہ کوئی ایسے disease ہیں جو zoonotic disease ہیں جو animals سے ہمیں ہوتے ہیں کچھ ایسے disease جو ہم سے animal میں ہو تو ایسے سارے disease means اگر پوری دنیا کی health پوری ecosystem کی health اگر اچھی رہے گی تو humans کی health جو ہیں وہ اچھی رہے گی اگر earth کی health اچھی نہیں ہوگی تو humans بھی healthy یہاں پر نہیں رہ سکتے تو اس vision کو بھی یہاں پر support کیا ہے اور پھر BRICS vaccine research and development center کام استعمال کر سکتے ہیں high quality public goods provide کر سکتے ہیں یہ سارے positive points کے BRICS کے expansion کے لیے proposed کیا BRICS کے expansion میں پاکستان کو add کرنے کی بات ہیں یہ بھی ایک پرشنہ اٹھتا ہے this will increase BRICS country's representation and influence and make a greater contribution to the world peace and development یہ final one کی line ہے کہ BRICS کا expansion ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتا ہے پاکستان جیسے دیش کو یہاں پر add کرنے کا proposal جو ہیں وہ سامنے آ سکتا ہے بھارت اس کو definitely reject ہی کرے گا لیکن یہ جو article چائنہ کے ambassador نے لکھا کچھ interesting points ہیں اس میں note out لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مجھے تو ironical لگی کہ وہ کہتے کیا اور کرتے کیا اس میں ایک بہت بڑا difference ہے unfair to her pioneer کا یہ article ہے دوستو لڑکیوں کے لیے اگر ہمیں جو ان کے ان کے ادھکار کے لیے جو ایک لڑائی چل رہی ہیں right تو اس میں ہمیں when i say ہمیں i mean to say not as a i'm not saying as a man i'm saying as a human being کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو support کر کے ہم ان پر کوئی اپکار کر رہے ہیں نو یہ ہم سب اپنے آپ پر ہی اپکار کر رہے ہیں right our mother sister wife سبھی کو دیکھ لیجیے they all are girls isn't it اور یہ پوری دنیا کے لیے means world کی population اگر ہم دیکھیں تو 50% men 50% women in fact اگر naturally دیکھا جائے تو جہاں تک میری سمجھ ہیں جہاں تک میری سمجھ ہیں سبھی mammals میں آپ کو دیکھ رہے گا کہ naturally more female births take place right قدرت نے بھی زیادہ قدرت بھی زیادہ females جو ہیں وہ پیدا کرتی ہیں جہاں تک میری سمجھ ہیں لیکن انسانوں میں ہی یہ ایک issue ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بیٹیا پیدا ہو اس سے پہلے ہی ان کی ہتیا ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بھرون ہتیا اور unfortunately یہ بھرون ہتیا میں بھی سب سے بڑا جو رول کوئی پلے کرتا ہے تو that is یہ کڑوی حقیقت ہے ہمارے سماج کی مرنی سے ہمارے ایمینٹو سے ہمارے پورے دیش کے سماج کی mother in law ایک عورت ہی ایک دوسری ایسی چھوٹی سی بچی ہیں اس کا جنم نہیں ہونے دیتی ہے ایک عورت ہی دوسری عورت کو پیدا نہیں ہونے دیتی ہے اور ہم جب بھی اس پرکار کے topics کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں ہمارے دیش میں education نہیں ہے تو یہ جو doctors ہیں جو sex determination کا کام کرتے ہیں تو کیا یہ پڑے لکھے نہیں ہیں صرف degree جو ہیں that is میں اس کو آپ کے پاس اگر 10 degrees ہیں i don't i don't consider that person as پڑا لکھا پڑا لکھا جو کوئی بیاکتی ہیں سب سے پہلی جو مجھے لگتا ہے کہ ایک requirement ہوتی ہے that is common sense which is very rare common sense is very rare اور i would say sensibility intelligence جو ہیں وہ naturally جو ہمارے پاس ہیں تھوڑے بہت آپ intelligent ہو جائیے that is good تھوڑے بہت informed ہو جائیے current affairs پڑھ لیجئے الگ الگ چیزوں کو پڑھتے رہیے دیکھتے رہیے observe کرتے رہیے تھوڑے alert تھوڑا sensible بیاکتی اگر پھر اس کے پاس 12 تک کی بھی پڑھائی لکھائی ہیں basic اس کو general science social studies economics maths یہ ساری basic چیزیں بھی آتی ہیں تو یہ ساری basic چیزیں آتی ہیں تو بھی that's a good thing اوپر سے اگر آپ کے پاس degrees ہیں تو چلو اچھی بات ہے لیکن صرف یہ مانکہ لینا کہ جن لوگوں کے پاس education نہیں ہے وہی اس میں involved ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات کہ جو doctors ہیں نا وہ تو doctors ہیں جو یہ کام کر رہے اور الگ الگ جگہ اوپر دیکھیں اوڑی شاہ میں کچھ جگہ اوپر تو آشا workers اس میں شامل ہیں i'm not that much shocked آشا workers تو چلو چھوڑیے doctors اس میں ہیں تو پھر آشا workers کیا ہے تامل نادو میں یہ case ملا حریانہ میں اب دیکھیں دیش کے الگ الگ راجیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر حریانہ ڈیلی لذیانہ then میرا جو شہر ہیں راج کوٹ راج کوٹ پولیس نے بھی ایسے کچھ ریکٹس جو ہیں ان کو برسٹ کیا اور کچھ ایسے پیسے والے لوگ ہیں ہمارے دیش میں جو ہمارے دیش میں کوئی اپنے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا جاتے ان کے لیے abroad جانا کافی easy ہے ایک دو لاکھ روپے کا خرچ ہو جائے گا تو کوئی فرق نہیں ہے پاسپورٹ پڑا ہے بینک بیلنس یہ ساری چیزیں ہیں بہت سارے سے دیش ہیں جہاں پر آپ جائیں گے تو یہ sex determination جو ہیں وہ ہو جائے گا اور پھر وہاں پر سے آپ واپس آ کر منز آپ کو ایک بات پتا چل گیا پھر یہ ان کو رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے یہ ساری چیزیں وہ پھر decide کر لیتے ہیں زیادہ تر cases میں test کرواتے ہی اسے لیے تاکہ اس میں ہست shape کیا جائے sex detection kit جو ہیں یہ بھی smuggle ہو رہی تھی ہمارے دیش میں اور ایک ایک نئی چیز آئی ہے and ipt that is non invasive parental test اس کا استعمال جو ہیں وہ genetic disorder کے لیے allowed ہے کہ اگر کوئی genetic disorder ہے embryo میں تو اس کو detect کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اب اسی چیز کا استعمال جو ہیں وہ غلط استعمال ہوتا ہے fetus یا پھر جو male ہے female ہے اس کو چیک کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہونے لگا ہے last august گروگرام میں raid ہوئی ایک laboratory میں اور پتہ چلا کہ اس test کا استعمال انساری چیزوں کے لیے کیا جاتا تھا unfortunately یہ medical council of india جو ہنا بہت سارے ایسے doctors ہیں پورا ستیہ میں جائیتے اپیسوڈ آیا تھا اس کے اوپر اور سچ بتاؤں تو اس اپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد میرے اندر بہت زیادہ awareness جو research data سامنے آیا تو پتہ چلا کہ اتنا سارا ہمارے دیش میں ہو رہا ہے ہوتا تھا یہ پتہ تھا لیکن اتنے level پر ہیں وہ اس اپیسوڈ کو اور let me tell you وہ دس سال پرانا i think show ہیں اعت سے دس سال پہلے وہ show آیا تھا امیر خان کا ستیہ میں وجہتے تو اس میں یہ اپیسوڈ تھا female feticide کا medical council of india means بہت سارے اسی میں دکھایا گیا تھا کہ بہت سارے سے doctors ہیں ان کا license بھی cancel نہیں کرتی اگر ایسی چیزوں میں وہ پکڑے گئے اور پھر for whatever reason وہ چھوٹ جاتے ہیں تو پھر ان کا license بھی cancel means پتہ ہے کہ اس doctor نے ایسا کیا ہے تو بھی ان کا license جو ہیں وہ چلتے رہتا ہے اس کو cancel نہیں کیا جاتا نمبر one نمبر two پولیس اور سرکار جو ہیں وہ ایک role play کر سکتی ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اور یہ سارے cases سامنے آئے ہیں اس میں پولیس والوں نے ہی کچھ نہ کچھ گیا ہوگا سرکار نہیں کچھ نہ کچھ گیا تب ہی یہ نیوز پیپر میں ہے but یہ چیز تب تک solve نہیں ہو سکتی جب تک mind set change نہ ہو تب تک right یہ جو پورانی کہاوت ہے نا اب مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اس کو challenge کریں وہ ایک کہاوت ہے کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں گجراتی میں ہیں لیکن اس کا translation کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ دکری تو پار کی تھاپن ایسا کہتے ہیں کہ دکری تو پار کی تھاپن کے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ تو ہماری نہیں ہوتی ہے وہ تو سسرال والوں کی ہوتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے لیے یہ statement use کیا جاتے ہیں اور یہ جنرلی مہلائے ہی یہ جو ہیں دادی اور نانی اور یہ ساری مہلائے ہی اس پرکار کے statements کو بولتے ہیں اب ان کا قصور نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر blame کرنے کی کہ آپ نے یہ ساری چیز اسٹا نو ہمیں ایک understanding کی اب ضرورت ہے future میں ایسا ہوگا کہ آپ کا جو بیٹا ہے اب یہ جو بیٹا بیٹا کر کے چل رہے ہیں لوگ کہ صرف بیٹا ہی ماں باپ کی سیوہ کرے گا اب بہت سارے بیٹے ہی ماں باپ کو فرداشرم چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں ایسے بہت لارلے بیٹے ہیں and i don't blame ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے بیٹے ہی ایسا کر رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہے لیکن future میں ایسا ہوگا trust me future میں نہ تو آپ کا بیٹا آپ کی دیکھ بھال کرے گا آپ کا جو روبوٹ ہیں وہ آپ کی دیکھ بھال سب سے زیادہ کرے گا جیسے آج آپ کی سب سے زیادہ مدد جو ہے وہ سمارٹ فون کرتا ہے تو وہ دن بھی دور نہیں ہے جب روبوٹ آپ کی سیوہ کرے گا آپ کو کھانا بھی بنا دے گا آپ کو باہر لے کر بھی جائے گا اگر آپ چل فل نہیں چل فل نہیں سکتے تو آپ کو واش روم بھی لے جائے گا آپ کو بیٹ تک سولانے کا کام یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ روبوٹ کریں گے تو اب ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت اور آج کی جو لڑکیاں ہیں تو وہ اگر لیت سے پیسے انہوں نے کمانے لگے وہ سسرال گئے اور کچھ پیرنٹس کو کچھ ہوتا ہے ماں باپ کو کچھ ہوتا ہے تو دیفنیٹلی لڑکیاں جو ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں کچھ دنوں کے لیے تو کچھ دنوں کے لیے لیکن وہ پہنچ جاتی ہیں اگر پیرنٹس میں سے کوئی بھی ایک بیمار ہے تو اور خاص کر کے جن گھروں میں لڑکیاں ہی ہیں لیت سے کہ ایک پیرنٹس کو صرف دو لڑکیاں ہیں تو ٹرن بای ٹرن دونوں لڑکیاں جو ہیں وہ پیرنٹس کی سیوہ کرتی ہیں تو یہ چیز بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اب چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو گئے پہلے ایسا تھا کہ ایک بار آپ سسرال گئے پھر واپس آنا نہیں ہے لی ایمپوسیبل سا تھا ایک شادی بیا کچھ ہوتا تھا تب ہی وہ واپس جاتا ہے کیونکہ ڈسٹنس اتنے تھے وہ بیل گاڑی لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا تھا آج تو ویڈیو کال کر سکتے ہیں موبائل فون ہیں اور کارز ہو چکی ہیں رائٹ ہمارے پاس کہیں پر بھی جانا ہے شادیاں جو ہوتی ہے جنرلی زیادہ تر شادیاں کیسے ہوتی ہیں کہ ایک ہی ڈسٹرک میں یا پھر ایک ہی سٹیٹ میں ہوتی ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا ہے صبح نکل گئے تو شام تک آپ پہنچ ہی جائیں گے تو وہ وقت نہیں ہے کہ جو ایک ایک ہفتہ لگتا تھا پندرہ دن لگتے تھے مائی کے جانے کے لئے تو وہ چیزیں چینج ہوئی ہیں تو یہ کیمپین جو ہے مجھے لگتا ہے محلہ وہ کو ہی سٹارٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد دوسرے جو سوسائٹی کے لیٹسے من تو من اس کے بعد اس میں سپورٹرز آ سکتے ہیں لیکن لیڈ شوڈ بی ٹیکن بائی محلہ کہ یہ چیز جو ہے وہ لیٹسے کہ میں اپنی بہو کے ساتھ کوئی ساس اگر ٹھان لے کہ میں اپنی بہو کے ساتھ ایسا بلکل ہونے نہیں دوں گی کہ وہ چیکنگ ویکنگ بھی نہیں ہوگا ہمارے گھر میں اور اگر دو بچے ہیں دو بچے کرنے کا وہ ہیں جنرلی کہ دو بچے ہو جائے تو اگر جو بچہ پیدا ہوتا ہے چیکنگ یعنی حبت ہے تا ہوتا ہے اور快، جو ہوتا ہے پیدا کرنے کے لئے ثرد چائیل یہ ساری چیز نہیں ہے اگر کوئی ایسا ہی جو سانس ہے چیکنگ سانس ہے نا چیکنگ سانس ہے اگر ان کو بچے پھیدنے کی شہرہی اپنی بہو کھیں بہو کھیں گے جہاں تک مجھے پتا ہے وری امپورٹنٹ رول کیونکہ یہاں پر آپ کو پریگننٹ مہیلہ پی دیکھنے کو ملتی ہے وہی جاتی ہے نا چیکنگ کرو کیونکہ پورا جیسا میں نے آپ کو بتایا جس انوارمنٹ میں ہم رہتے ہیں جس گرمے جیسا انوارمنٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ایسا وہ کنونس ہو جاتا ہے جسٹ امیجن کیجئے کہ یہ چیزوں کی امپیکٹ کتنی ہوگی کہ ایک پریگننٹ مہیلہ اپنے اندر جو ایک بچہ ہے اس کو اس کو مار ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو کتنا ان کا یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو ڈوکٹرین انڈوکٹرینیشن جو کہتے ہیں ان کو برین واش کر دیا ان کا تو کتنے حد تک کا ہو گیا ہوگا یہ so this is the solution that i believe ایسا ایک solution نکل سکتا ہے police state یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں لیکن lead جو ہے وہ ساسوں میں کو ہی اٹھانے پڑے گی and that's a question there's a question for you on your screen write pdf کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو دیکھ لیجئے گا please do make sure کہ آپ اس لیکچر کو دوسرے سٹوڈنٹس کے ساتھ share ضرور کریں it is very very important right each and every single share matters ایسا ہمتھ سوچئے کہ کوئی اور اس کو share کر دے گا نہیں i want each and every one of you اگر آپ نے یہاں تک اس ویڈیو کو دیکھا ہے اگر آپ یہ باتیں سن رہے ہیں that means کہ پورا جو ویڈیو پورا جو لیکچر ہے اس میں لگ بھگ ساری چیزیں آپ کو پسند آئی اس لیے آپ یہاں تک ہے برنہ آپ چلے جاتے right simple as that یہاں تک آپ کو آپ نے دیکھا ہے that means آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے آپ کیوریوس ہیں تو پلیز do share it with other people as well it will help us a lot thank you very very much for watching this video i'll see you soon with financial news analysis i'll bring some more short videos reels for you and i'm also going to make some other topics as well today so yeah i'll see you soon have a nice day thank you very much for your love and support god bless you all Jai Hind